اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً اللہ نے جس جس شیئے کو وجود عطا کیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے اور قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا وَجُهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَاللِكَرَامِ ہر وہ چیز اللہ نے جس سے پیدا کیا ہے اس کے لئے فنہ عزل سے لکھی ہوئی ہے اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے انتہائی دکھ ہوا رنج اور غم محسوس ہوا اللہ ماں ارشد صاحب کے والد ماجد کی رہلت کے متعلق سن کے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ارشد صاحب کے والد ماجد کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کی دقیقہ فرو گزاشتوں سے درگزر فرمائے ان کے حوال باطنی یا قبر کے حوال پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور صدر تحریک میں نحاج القرآن جمعہ ان کشمیر اللہ ماں ارشد صاحب کو اور جمعہ ان کے جو سوگواران ہیں ان کو صبر جمیل اور عجر عظیم اتا فرمائے اللہ پاک اس عظیم ثانح پر ارشد صاحب کے پورے گھرانے کو اس دکھ کی گھڑی کو برداشت کرنے کی حمد اور توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یقین ہم اللہ ماں ارشد صاحب کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں اللہ پاک ان کی لازوال کاوشوں کے عوض ان کے والد ماجد کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جو اللہ ماں ارشد صاحب تحریک منحاج القرآن کی بالخصوص سیدی شیخ الاسلام کے مشن کی اور تحریک کے فیضان کی جدوجود کرتے ہیں اللہ پاک ان کی جدوجود کے عوض ان کے والد محترم کی بخشش فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین